اور آئیے آپ کو سیدھے لے کر چلتے ہیں مالدیف جہاں بردان منطری نریندر موڈی پہنچ چکے ہیں انہوں نے گارڈ آف آنر دیا جارہا یہ دیکھئے تصویریں مالدیف پہنچے ہیں دوسرا کاریکال بردان منطری کے طور پر نریندر موڈی کا اور پہری ودیش شیاترہ بردان منطری کی مالدیف پہنچے ہیں ہندو مہا ساگر میں ایک چھوٹا تھا دیب سمو اور اسی پر سب سے پہلے چنا بردان منطری کے طور پر دوسرے کاریکال میں بردان منطری نریندر موڈی نے مالدیف پہنچ چکے ہیں اور گارڈ آف آنر کی تیاری چل رہی ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ مالدیف پہنچ چکے ہیں بردان منطری نریندر موڈی سب سے مہتپون بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں کی سنسد کو سمبودت کریں گے بردان منطری نریندر موڈی چونکہ سانسکراتک طور پر دیکھا جائے کافی پرانے رشتے مالدیف کے ساتھ بھارت کے رہے ہیں اور اسی کا حوالہ دے کر لگاتار جو نکٹتا ہے وہ بنی رہی ہے مالدیف اور بھارت کے بیچ میں مالدیف سے رشتے لگاتار بھارت کے اچھے رہے سرکاریں کوئی بھی ہوں لیکن پردان منطری نریندر موڈی اس بات کو بھلی بھاتی جانتے بھی ہیں اور یہی ایک وجہ ہے جس کے چلتے پہلے دیش کے طور پر اپنے دوسرے کارکال میں مالدیف کو چنائے نریندر موڈی گارڈ آف آنر کی تیاری چل رہی ہے پہلا ودیشی دورہ پردان منطری نریندر موڈی کا اور مالدیف پہنچ گئے ہیں گارڈ آف آنر کی لگاتار تیاری چل رہی ہے وہاں پر تھوڑی دیر میں پردان منطری نریندر موڈی پہنچیں گے گارڈ آف آنر دیا جائے گا محمد صالح جو وہاں کے رسردکش ہیں وہ بھی ہاں پستید رہیں گے اور یہ توران کئی مہتوپونڈ کارکرم بھی ہیں اور لیجئے پردان منطری نریندر موڈی پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ نیشنل وائز کے ایڈیٹر کمار بھاویش چندر جڑ چکے ہیں باویش جی مالدیو پہلا ویدیشی یاترہ پردان منطری کے دوسرے کارکال کے طور پر نریندر موڈی کی اگر آپ سے جارہے کی کیا ہے مالدیو ہمارے لیے کتنا مہتوپونڈ ہیں ایک پڑوسی کے طور پر بھی اور سانسکرٹک جو پرانا ہے اس کا اتحاس ہے اس کے مدنے نظر مالدیو ہمارے لیے اس کے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ چائنا بھی اپنا کاروبار بڑھا رہا ہے اور بھارت کے نجدی کھونے کی وجہ سے ایک ایسا دیس ہے جہاں پہ آپ کو جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہاں آپ جب انٹری کرتے ہیں تب آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو بھارت سے بہت سارے وہاں پہ ٹوریسٹ جاتے ہیں بھارتی ہیں وہاں پہ پر پربھاو جمانا چاہتے ہیں وہاں پہ سری لنکا کا بھی پربھاو ہے وہاں پہ چائنا کا بھی پربھاو ہے اور یہ ایسا دیس ہے جہاں پہ بھارت چاہتا ہے تھوڑا اپنا کاروبار بڑھانا اور اس لحاظ سے وہاں پہ ایک ہوتل انڈسٹری بہت بڑی ہے ٹوریزم بہت بڑی انڈسٹری ہے اس لحاظ سے وہاں بھارت انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور بھارتی پردانمنٹی اسی ناتے جو جا رہے ہیں وہاں پہ اور دونوں کے بیچ میں آرثک سمجھوٹا ہونے والا ہے ہم وہاں پہ ان کو آرثک مدد بھی کرنا چاہتے ہیں اس دیس کو اور اس سمجھوٹے میں اس دورے میں بھارتی پردانمنٹی کے ان دونوں دیسوں کے بیچ میں اس طرح کا ایک سمجھوٹا ہونے والا ہے